دوستو آج ہم بات کریں گے بھارت کے ساتھویں راشتپتی گینی جیل سنگھ جی کے بارے میں وہ راشتپتی جنہیں دیش کا سب سے بے بس راشتپتی کہا جاتا ہے وہ ایک ایسے راشتپتی تھے جن کے اوپر رہ روپ تک لگ گیا کہ ان کا گھر اتنک ودیوں کا اڈڈا ہے آؤ ہم پہلے تھوڑا ان کے شروعاتی جیون کے بارے میں جانتے ہیں ان کا جنم پانچ مئی انیس سو سولہ کو پنجاب کے فرید کورٹ جلے میں ہوا تب ان کا نام جنرل سنگھ رکھا گیا ان کا پروار ان کو ایک دارمی گرنثی بنانا چاہتا تھا اس لئے ان کا داکھلہ شہید سکھ مشنری کولیز امریسر میں کروایا گیا وہاں تعلیم لینے کے بعد انہیں گیانی کی اپادی سے نوازا گیا گیانی بننے کے بعد وہ کسان مجدوروں کے سمپرک میں آتے ہیں اور ان کے کشتوں کو سننے سمجھنے لگتے ہیں 1938 میں جنرل سنگھ فرید کورٹ میں کانگریس کی ستھاپنا کرتے ہیں اور ایک پرجامنڈل نامک سنگٹرم بناتے ہیں جو انگریز ویرودی آندولن کرتا ہے اس کا پرنام یہ ہوا کہ انہیں پانچ سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا جب وہ جیل میں تھے تب وہ اپنا نام بدل لیتے ہیں اور جنرل سنگھ سے جیل سنگھ بن جاتے ہیں جیل سے باہر آنے کے بعد وہ جواہر لا نیرو کے سمپرک میں آتے ہیں پھر سمجھ بیتا اور ان کو کانگریس کی راجہ سرکار میں منطری بنایا گیا سال 1972 میں وہ پنجاب کے مکہ منطری بنے اس کے بعد وہ اندرہ گاندی کے اور قریب آتے ہیں تب سال 1973 میں شیرومنی اکالی دل اناندپور ساہی پرستاو لے کر آتی ہے جسے اناندپور مطا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں پنجاب کو اوٹنومی یعنی کی سوائدتہ دینے کی مانگ اور اپنا ایک الگ سویدان بنانے کی بات کی گئی نو بارت ٹائمز کے انصار اناندپور ساہی پرستاو میں اکالی دل نے دعویٰ کیا تھا کیوئے سبھی سکھوں کی پرتینی دی ہے 1977 میں پنجاب میں بیدان سوا چناؤ ہوئے اور اس میں اکالیوں کی جیت ہوئی پھر 1980 میں اندرہ گاندی کے گوائی کی کانگریس کے اندر کی سطح میں لوٹی اور گینی جائل سنگ گرہ منطری بنے تب کانگریس کو ایک ایسی وقتی کی ضرورت تھی جو اسی دارمک ٹون میں اکالیوں کو جواب دے سکے جس میں ان کے سامنے چنوٹی تھی تب ہی جائل سنگ بندرہ والے پکچر میں آتے ہیں وہ اپنے تیوروں اور باشنوں کے لیے مشہور تھے گینی جائل سنگ ان کی ملاقات سنجے گاندی سے کرواتے ہیں بندرہ والے تب ایک انفلینچل انسان تھے کانگریس تب سکھ ووٹس کو اپنی اور کھیچنے اور کالیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان سے ہاتھ ملاتی ہے ورشت پترکار کلدیپ نائیر اپنی کتاب بیونڈ دا لائنس این اوٹو بائیوگرافی میں لکھتے ہیں کہ کانگریس کا بندرہ والے سے ہاتھ ملانا پیر پر کلہاڑی مارنے جیسا ثابت ہوا حالات بدلے اور بندرہ والے اندرہ گنتی کی پکٹ سے باہر ہو گئے انہوں نے انہی کی سرکار کو چنوٹی دینی شروع کر دی جنرل سنگ بندرہ والے پر ہتیا کے اروپ لگے پنجاب میں محول خراب ہو چکا تھا اس سمیں نرنکاری لیڈر بابا گروبا چن سنگھ اور پورو منتری جگت نارائن کا بھی قتل کر دیا گیا گرہ منتری گیانی جیل سنگھ بندرہ والے پر کوئی ایکشن نہ لینے کے لیے کہتے رہے کہ اس سے پنجاب کا محول اور خراب ہو جائے گا 1982 میں راشتہ پتی نیلم سنجیبہ ریڈی کا کاریکال ختم ہو گیا تب اندرہ گاندی راشتہ پتی کے لیے گیانی جیل سنگھ کا نام ڈیکلئیر کرتی ہے اور اس پرکاوے دیش کے ساتھوے راشتہ پتی بنے تب راشتہ پتی کی شپت لینے سے پہلے انہوں نے ایک بہت چرچیت بیان دیا تھا جس میں کہا تھا کہ اگر میری نیتہ کہتی تو میں جادو لگانے اور نوکر بننے کے لیے بھی تیار تھا ان کا راشتہ پتی کا کاریکال شروعات سے ان تک کونٹرو ورسیز برا رہا کیونکہ انہی کے سمیں آپریشن بلو سٹار ہوا پہ تب دیش کے راشتہ پتی تھے اور راشتہ پتی دیش کی سینہ کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے آپریشن بلو سٹار سینہ کا بہت بڑا آپریشن تھا پر گینی جیل سنگھ کو اس کی بنک تک نہیں تھی جبکہ اس آپریشن سے ایک دن پہلے پردان منتری اندرہ گاندی اور راشتہ پتی گینی جیل سنگھ کے بیچ ایک گھنٹہ میٹنگ بھی ہوئی تھی آپریشن شروع ہونے کے بعد انہیں پتا چلا کہ ہر مندیر صاحب میں گولی بری ہو رہی ہے تب سکھوں کا ویہت پویتر اکال تک شتی گرست ہو گیا اس آپریشن میں جرنیل سنگھ بندرہ والے کو مار دیا گیا آپریشن بلو سٹار سے گینی جیل سنگھ بہت دکھی تھی وہ تب بولے کہ انہیں دیش کو سمبودن کرنا ہے یہ بات تلی تو وہ یہ بولے کہ یہاں تو استیفہ دوں گا یہاں ہر مندر صاحب جاؤں گا چار دن بعد وہ اپنی فول سیکیوریٹی کے ساتھ وہاں جاتے ہیں پر اس دوران گولی چلی اور ان کے ایک بوڈی گارڈ کو لگی تب سکھوں کے اندر گینی جیل سنگھ کو لے کر ناکھوشی تھی پریواریک میمبر اور کچھ قریبی جیل سنگھ کے اوپر استیفہ دینے کا پریشر بناتے ہیں یہاں سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ آپریشن بلو سٹار کے ویروہد میں 31 اکتوبر 1984 کو اندراغنڈی کے اپنے ہی دو سرکشہ کرمیوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی دونوں سکھتے تب راستپتی گینی جیل سنگھ اومان میں تھے اور راجیو گاندی پسچی منگال میں پردان منطری کی ہتیا کی خبر ملتے ہی دونوں واپس دلی لوڑتے ہیں تب گینی جیل سنگھ راجیو گاندی کو پردان منطری کے پد کے لیے شپت دلواتے ہیں راجیو گاندی کے پردان منطری بننے کی دیر تھی کہ دلی میں سکھ ویروہدی دنگے شروع ہو جاتے ہیں سکھ ٹیکسی ڈرائیوروں کو کاروں سے اتار اتار کر مارا گیا اور گلے میں جلتے ہوئے ٹائر ڈالے جاتے ہیں یعنی جیل سنگھ نے تب بار بار پی ایم کے گھر اور دفتر پر فون کیا پر انہیں کوئی جواب نہیں ملا جیل سنگھ کی بیٹی کہتی ہے کہ میں نے اپنے پتا کو اتنا اداس پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ وہ سمیں تھا جب ان کی اوپر خالستانیوں سے لنک ہونے کے آروپ لگے ان کی اوپر ایک بار پھر سے سکھوں اور پریواریک سدسیوں نے اسطیفے کا دواب ڈالا تب ان کے دوست گروہر بجن سنگھ خالصہ انہیں صلاح دیتے ہیں کہ ان کے اسطیفے سے سکھوں اور ہندووں کے بیچ درار اور بڑھ جائے گی اس لیے وہ اسطیفہ نہیں دیتے وہ تب پردانمتری راجیو گاندی سے ناکھج تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کی سرکار نے سکھ برودی دنگوں کو روکنے کے لیے صحیح قدم نہیں اٹھائے تب راجیو گاندی کا ایک بہت بڑا بیان آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب بڑے پیڑ گرتے ہیں تو تھوڑی درتی ہلتی ہے ملال جے تھا کہ راجیو گاندی کے قریبی کانگریس ایم پی کے تیواری لوگ سبا میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سپیکر مہودیر راشتپتی کا گھر اتنک وادیوں کا شرن سل بن گیا ہے گینی جائل سنگھ اس سب سے بہت ناکھج تھے ان کے پردان منتری راجیو گاندی کے ساتھ منموٹاو بڑھتے جا رہے تھے 1987 میں ان کا راشتپتی کا کاریکال ختم ہو گیا پھر سال 1994 کو پنجاب کے روپڑ کے پاس ان کا بیانک کار ایکسیڈنٹ ہوا کچھ دن پی جی آئی میں بڑھتی رہنے کے بعد 25 دسمبر 1994 کو ان کا نیدن ہو گیا دوستو یہی ہے گینی جائل سنگھ جی کے جیون کی کہانی